موسیقی سے خوش آمدیت کہتا ہوں اور آئیے بلا توقف چلتے ہیں حضرت ابو عنیس محمد برکت علی علی رحمہ کی تعلیف اسمہ النبیل کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اس مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں سیدنا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے سردار اللہ کے حبیب درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین پر حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے مربی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے ساتھ کلام و سرگوشی کرنے والا بنایا اور مجھے دونگا ناظرین کرام ہمارے ساتھ رہیے کیونکہ آج انتہائی ممتاز بارگاہ میں جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں ملکہ انشاءاللہ حدیہ حقیدت پیش کریں گے شرک کی تمام صورتوں کو مچانے والے تنہا باطل کے مقابل میدان میں استقامت کے ساتھ کھڑے ہونے والے اپنے ہی خاندان کی مخالفت برداشت کرنے والے حق کی رحمت ترہ ترہ کی آزمائشوں مشکلات اور مسائب کا سامنا کرنے والے ملت حنیف اور دین حنیف کے دائی اور حامل قرار دیے جانے والے نمرود کے غرور کو خاک میں ملانے والے اللہ پر توقل اور اللہ ہی سمانگنے والے اللہ کے گھر خانہ کعبہ کی بنیاد رکھنے والے مجدد انبیاء ابو الانبیاء جد الانبیاء اولو الازم رسول امام الناس اور حنیف کہہ کر پکارے جانے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تمام انبیاء اور مرسلین مناظرین ایک خاص مقام اور مرتبہ حاصل ہے کہ آپ علیہ السلام خلت نبوت سے بھی نوازے گئے اور خلت پروردگار سے بھی نوازے گئے اللہ تبارک و تعالی کی مرضی اور منشاہ کے آگے سر تسلیم خم کر دینا میری پسند میری خواہش اور میری چاہت کی وجائے میرے رب کی پسند میرے رب کی خواہش میرے رب کی چاہت کیا ہے اسے ڈھونڈنا اور اسی پر بخشی عمل کرنا اور بڑی سے بڑی آزمائش میں اپنے رب کی رضا پر راضی رہنا آپ علیہ السلام کے توقل اور تسلیم و رضا کی ناظرین عالی ترین مناظر ہیں کہ حکم خداوندی پر اپنی بیوی حضرت حاجرہ اور اپنی چھوٹی سی عمر کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بیابان میں چھوڑ دینا حکم خداوندی پر اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو زباہ کرنے کے لیے تیار ہو جانا اسی تسلیم و رضا کے مرتبے کا اظہار تھا اور کمال یہ ناظرین کمال یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ناظرین اللہ تبارک تعالی کو راضی کرنے کے لیے وہ لگے رہتے تھے یعنی اللہ تبارک تعالی کو راضی کرنے میں تنہا اور اکیرے نہیں تھے بلکہ ان کی بیوی اور بیٹے بھی ان کے بازو بنے ہوئے تھے شوہر بیوی بچے سب مل کر اللہ کی راہ میں قربانی دے رہے تھے پورا خاندان ہم ذہن اور یگجہ ہے بیوی کو ترہا چھوڑ کر جا رہے ہیں وہ سابرہ خاتون اللہ کے حکم کے آگے سر جھکائے ہوئے ہیں بیچے کو زبا کرنے کے لیے لے کے جا رہے ہیں تو بیٹا خوشی خوشی باپ کا ساتھ دے رہا ہے سب نے مل کر قربانی دی اللہ نے ان کے پورے خاندان کو ایسا چمکا دیا ایسا چمکا دیا صاحب کہ ان کی ایک ایک ادا یعنی صحیح ہو رمی ہو قربانی ہو قیامت تک لوگوں کے لیے اس کو جاری کر دیا زمزم کو آپ علیہ السلام کے لخت جگر کے قدموں کا صدقہ بنا دیا مقام ابراہیم کو اپنی نشانی بنا دیا خانہ کعبہ کی میماری کو آپ علیہ السلام سے دلداری کے شہکار بنا دیا ناظرین کرام پھر کلمت الحق کی وہ گون آپ علیہ السلام نے لوگوں کو یعنی اس طرح سے سنائی کہ معبودان باطلہ کی عبادت سے معبودان برحق کی عبادت کی طرف بلایا بچ شکن بن کر شرک شکن ہونے کا اعلان کیا نمرود سے مناظرہ ہوا تو اسے لا جواب کیا اس کے باوجود قوم قبول حق سے منحرف رہی حتی کہ نمرود نے انہیں آگ میں جلانے کا حکم صادر کر دیا مگر اللہ نے آگ کو ابراہیم علیہ السلام کے لیے تھنڈی اور سلامتی والا بنا دیا کہ بے خدر کود پڑا آتش نمرود میں عشق عقل ہے مہوے تماشائے لبے بام ابھی آپ علیہ السلام کی شان و عظمت اس قدر بلند ہے ناظرین کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بار بار اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں اور مقام و مرتبے کا یہ عالم ہے کہ جن کے اوصاف کی گواہی خود مالک دو جہاں نے قرآن پاک میں دی کہ حقیقت میں ابراہیم علیہ السلام بڑے حلیم اور نرم دل آدمی تھے اور ہر حال میں ہماری طرف رجوع کرتے تھے آپ علیہ السلام حسن و جمال میں کمال تھے اخلاق کریمانہ میں کمال تھے یعنی اتنے سخی اور اتنے مہمان نواز تھے کہ آپ کا دسترخان اس وقت تک پر نہ ہوتا یا مکمل نہ ہوتا جب تک اس پر مہمان نہ ہوتا آئیے ناظرین انہی کی بارگاہ میں چلتے ہیں کہ جنہوں نے یقیناً سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے دعا فرمائیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا خلیل ہیں ہمارے ساتھ تین شخصیات موجود ہیں جو یقیناً کسی تعرف کے موت آج نہیں شخصیت متاز علمی دین محترم جناب ارشاد حسین سعیدی صاحب تشریف فرمائیں دوسری شخصیت متاز علمی دین جناب علامہ اکرام حسین القادری صاحب تشریف فرمائیں تیسری شخصیت متاز علمی دین جناب علامہ محمد طاہر مدنی صاحب تشریف فرمائیں تینوں اب آپ کو اسلام علیکم اور خوش آمدید آغاز کرتے ہیں مجھے صاحب آپ سے ظاہر ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ پاک ایسا تذکرہ پاک کے یقین مانی ہے اس وقت جب میں جملے ادا کر رہا ہوں تو میں اس چشم تصور سے محسوس کر رہا ہوں کہ آپ بیت المامور پر ٹیک لگائے تشریف فرمائیں اور ہمارا ایمان ہے ہمارا ایمان ہے کہ ہماری گفتگو کو اس وقت سمات فرمارے ہیں تو اس عقیدے کے ساتھ انشاءاللہ ہم ان کی بارگاہ میں حدیعہ عقیدت پیش کرتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تعرف قرآن و حدیث کی زبانی یقینہ یوں تو ہر نبی کی شان بہت بلند ہے اور اللہ رب العزت نے تمام انسانوں میں سے جو سب سے بڑا رتبہ اور درجہ بنایا وہ نبوت کا ہے اور پھر امبیاء کرام میں رسولوں کو بلند اور ممتاز بنایا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان تو یہ ہے کہ آپ جد الامبیاء ہیں اللہ رب العزت نے آپ کو امبیاء کا دادا یہ منصہ بتا فرمایا سبان اللہ اور پھر آپ کے بعد بہت سارے امبیاء کرام جو آپ ہی کی نسل مبارک سے تشریف لائے بنی اسرائیل سے اور سب سے بڑھ کر آپ کا عزاز کے خود آپ کی نسل مبارک سے نبی آخر الزمان خاتم النبیجین حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آدمی کی یا یوں کہیے کہ انہوں نے رب سے مانگ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نسل پاک میں لیا آپ کا ذکر قرآن مجید نے کسرت کے ساتھ کیا ہے سبحانہ حتیٰ کہ آپ ہی کے نام مبارک پر قرآن مجید کی ایک پوری سورہ مبارکہ ہے سورہ ابراہیم اللہ جس کے علاوہ جتنے القابات سے قرآن مجید نے آپ کو یاد فرمایا ہے وہ آپ ہی کا خاصہ ہے آپ اولوالعظم پیغمبر ہیں صاحب عظیمت ہیں اور صاحب عظیمت انہیں کہا جاتا ہے کہ جنہیں ہر موڑ پر اللہ رب العزت نے مشکلات سے گزارا مسائب اور آلام سے گزارا اور وہ سرخرو ہوئے اور اللہ کی رضاں کی تسلیم و رضاں کی ایسی مثال قائم کر دی کہ بعد میں آنے والوں کے لیے وہ مشعل راہ ہو گئے اور بعد میں آنے والے ان کے نقوشے قدم پر چل کر اللہ کے قرب کو پاتے رہے دیکھئے سب سے پہلی ابتلاع آپ پر یہ آتی ہے کہ بچپن میں ہی آپ کے والد گرامی کا انتقال ہو جاتا ہے اور آپ کی پرورش پھر آپ کے چچا کرتے ہیں تو آپ کے چچا کا نام تھا آزر اور آپ کے والد حقیقی کا نام تھا تارخ اس لیے قرآن مجید نے آزر وہ بتپرست تھے ان کو ابی کہا ابن قرآن مجید نے ابن کا لفظ استعمال کیا پھر ایک دوسرا عربی کا لفظ ہے والد چھیک تو والد اور ابن میں فرق یہ ہے والد اسے کہا جاتا ہے انسان کا تولد جس کے نطفہ مبارک سے ہو چھیک تو وہ والد ہے تولد ولادت ابن ابن یہ ایک جنرل ورڈ ہے اوکی اس میں والد کو بھی ابن کہتے ہیں اور چچا کو بھی کہہ سکتے ہیں دادا کو بھی کہتے ہیں چھیک ابراہیمہ واسمائلہ واسحاق ہم آپ کی آپ کے رب کی عبادت کریں گے اور آپ کے آبا کے رب کی عبادت کریں گے یعنی دینہ حنیف پہ رہی ہے آبا اب آبا کو جمع کا استعمال فرمائے اب ان تو ایک ہی ہوتا ہے بالکل ٹھیک ہے تو آبا تو جمع نہیں ہو سکتا یہ جمع تب ہی ہوا ہے کہ اسمائل علیہ السلام آپ کے چچا تھے اور چچا کو قرآن آبا کے اندر اب ان کے اندر شامل کرتا یعنی یہی کنفیوزن لوگ جو ہیں سمجھ نہیں پاتے اور آذر کو آپ کا والد بتلاتے ہیں ماذا اللہ یہ تاریخی اعتبار سے ایک مغالطہ ہے جو لفظ اب ان سے کچھ لوگوں کو یہ ہوا ورنہ تو آدم علیہ السلام سے لے کر آنکھ علیہ السلام کے والد گرامی تک آپ کا سارا اس سلسلہ نصب ایسا ہے جو طہارت پر مبنی ہے اور طہارت ایمان کے اندر ہے شرک کو تو قرآن نے نجاست کہا مچرقین کو نجس کہا تو کوئی نجس آنکھ علیہ السلام کے نصب مبارک کوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کیسے ہو سکتا ہے تو لہٰذا تو یہ پہلی ابتلہ آئی کہ بچپن ہے اور والد کا سایہ اٹھ جاتا ہے پھر جب آپ جوانی میں پہنچتے ہیں شباب میں پہنچتے ہیں تو آپ کی شادی مبارکہ ہوتی ہے تو اولاد نہیں ہوتی پھر اولاد یہ بھی ایک امتحان اور آزمائش ہے پھر اولاد ہوتی ہے تو اللہ کا حکم آ جاتا ہے انہیں ویران وادی میں چھوڑ کر آئیں پھر جب وہ چلنے پھرنے کی عمر کو پہنچتے ہیں پھر اور امتحان کہ ان کی قربانی کریں پھر اور امتحان کہ نمرود سے جا کے کلمہ حق کہیں پھر آگ میں ڈالا جاتا ہے اور آپ کو ایک سفر مبارک میں اپنی زوجہ کے حوالے سے بھی ایک بہت بڑی آزمائش سے اللہ رب العزت نے گزارا وہ کیا؟ الغرس یعنی وہ ایک بادشاہ وقت تھا جس نے ایک ارادہ کیا مگر اللہ نے اس کے ارادے کو انجام تک پہنچایا تو دیکھیں یہ کہ آپ کو اللہ رب العزت نے ہمیشہ بہت ساری آزمائشوں سے گزارا اور اسی کو قرآن مجید نے بیان کیا سورہ علی عمران کی آیت نمبر 124 میں فرمایا وَعِذِبْ تَلَا عِبْرَاهِيمَ رَبْ بِقَلِمَاتٍ اور عِبْرَاهِيمَ علیہ السلام کو رب تعالیٰ نے کئی کلمات کے ساتھ آزمایا اور انہوں نے پورا کر دکھایا اور جب پورا کر دکھایا تو اللہ نے فرمایا اِنِّي جَعِلُكَ لِنَّاسِ اِمَامًا اے عبراہیم اب میں آپ کو تمام انسانوں کے لیے امام بناتا ہوں اور آپ کو امام بھی بنایا اور ایک مقام پر قرآن مجید نے آپ کو امت کہا خود امت اور اس کو مفسرین کرام نے کہا اس لیے امت کہا کہ آپ کے زمانہ مبارک میں جب ہر کوئی شرک پر تھا تو آپ تنہا جب توحید پر تھے تو ایک فرد واحد ہو کر امت ہوئے اللہ اور پھر امت اس معنی میں بھی ہے کہ یہ گرائمر میں اس میں مفہول ہوتا ہے تو جس کی اقتداء کی جائے وہ امت ہے تو ابراہیم علیہ السلام کی اقتداء کی گئی اور ایسی اقتداء کی گئی کہ آپ کی ملت کو ملت حنیفیہ کہا گیا ملت حنیفہ کہا گیا ملت ابراہیمی کہا گیا اور آج بھی ہم سنت ابراہیمی کی پیروی میں ہیں اور آقا علیہ السلام کی شریعت کی کئی تعلیمات جو ملت ابراہیمی اور سنت ابراہیمی پر قائم کیا خوبصورت تو آپ کو لرب العزت نے کئی اعتبارات سے بہت نمائع اور ممتعد شانتہ پر آئی کیا خوبصورت تعرف ہے ماشاءاللہ آپ ذرا یہ بتایے اللہ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو دعوت و تبلیغ کا انداز تھا وہ کیا تھا کیونکہ ظاہر ہے اس زمانے کے اندر نمرود ایک بہت بڑی پاور تھا اور ماذا اللہ مطلب وہ انا ربکم العالی کا دعویٰ کیا کرتا تھا آگے جا کے اس پر ہم بات کرتے ہیں لیکن بڑا مشکل تھا اپنے علاقے میں لوگوں کو کنونس کرنا تو ایک تو دعوت تبلیغ کا انداز کیا تھا دوسرا یہ بتائیے کہ اپنی قوم کو دعوت دیتے وقت وہ جو بط پرستی میں مبتلا تھے آپ نے بط شکنی کا تصور پہلی مرتبہ دیا اور شرک شکنی کا تو حضرت نوح علیہ السلام سے بسم اللہ الرحمن الرحیم ابو الانبیاء جدو الانبیاء جناب سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبی جناب علیہ السلام کی جب ہم تبلیغ کو دیکھتے ہیں تو بلا شبہ اور بلا مبالغہ آپ نے تبلیغ کے وہ خوبصورت اناصر انسانیت کو عطا فرمائے ہیں کہ اقل دنگ رہ جاتی ہے کہ اللہ رب العزت اپنے برگزیدہ بندوں کو فہم و فراست کی کیا میراج عطا فرماتا ہے اب آپ یہ دیکھئے کہ آپ جن لوگوں سے ہم کلام ہیں وہ ایک وقت میں ایک ہی طرح کے تصورات اور نظریات والے نہیں جہاں وہاں بدپرست موجود ہیں وہیں ستاروں کی پرستیش اور پوجہ کرنے والے لوگ بھی موجود ہیں تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبی جناب علیہ السلام ہر ایک کے ساتھ اسی اعتبار سے گفتگو فرمائے ہیں بات جو بھی کی ہے دلیل کے ساتھ کی اور وہ دلیل اتنی سادہ اور عام فہم ہے کہ بالکل عامی شخص کو بھی وہ بات سمجھ میں آ جائے اور اس بات کو سمجھنے کے بعد وہ سوچنے پر مجبور ہو جائے اور یہی تبلیغ کا خوبصورت انداز ہوتا ہے کہ آپ کسی کے دل میں بات اتار دیں اور سوالیاں نشان لگا دیں اور اسے سوچ اور فکر کی ڈگر پر ڈال دیں اللہ رب وزید اسے ہدایت کا نور عطا فرما ہی دیتا ہے اب آپ یہ دیکھئے کہ جب ہم بات کریں حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی تبلیغ کے حوالے سے آپ کی جو واض و نصیحت ہے اور اس تمام پر جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ قوم کی حالت یہ ہے کہ اپنے عقائد میں وہ اتنے پختہ اور اتنے راسخ ہیں کہ آپ جب ان کے سامنے دلائل رکھتے ہیں حقیقی رب کی بات کرتے ہیں تو آگے سے وہ کہتے ہیں کہ کیا آپ ہمارے پاس کوئی حق لے کر آئے ہیں یا آپ ہم سے کوئی لہو لہیب کر رہے ہیں ہنسی مزاگ کر رہے ہیں یعنی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بدھ کی عبادت کرنا گمراہی ہو یعنی ان کے ذہن میں بھی یہ تصور آنا بڑا مشکل یعنی یہ ستہ کو بدھ پرستی میں مبتلا ہے لیکن حضرت ابراہیم انہی سے ہم کلام ہیں اور انہی لوگوں سے جو ستاروں کی پرستیش کر رہے ہیں اور ستاروں کی پرستیش اور ان کی عبادت کرنے والوں کو جناب ابراہیم نے جس انداز میں جواب دیا قرآن نے وہ بڑا خوبصورت انداز ذکر کیا ہے اب یہاں دیکھئے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمار قرآن کہتا ہے فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ الْلَيْلُ رَعَاكَوْكَبَا کہا کہ پھر جب ان پر رات کا اندھیرہ چھا گیا قَوْلَ حَاذَا رَبِّ آپ نے فرمایا کہ کیا یہ میرا رب ہے فَلَمَّا عَفَلَا قَوْلَا اُحِبُّ الْعَفِلِينَ کہ جب وہ ستارہ ڈوب گیا تو فرمایا کہ میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا یعنی رب بھی کیا ڈوب سکتا ہے یعنی ایک رد یہاں ہو گیا پھر اس کے بعد اس سے بڑا جو مظہر تھا وہ چاند ہے فَلَمَّا رَعَلْقَمَرَ بَازِغًا قَوْلَ حَاذَا رَبِّ پھر جب چاند چمکتا دیکھا تو فرمایا کیا اسے میرا رب کہتے ہو جب وہ ڈوب گیا تو فرمایا کہ اگر مجھے رب نے ہدایت نہ دیتی ہوتی تو میں بھی تمہاری طرح اس کی عبادت کر کے گمراہ ہوتا یہ کیسے ہے کہ رب بھی ڈوب جائے اب پھر اس سے بڑا مظہر ہے سورج فَلَمَّا رَعَشَّمْسَ بَازِغَتًا قَوْلَ حَاذَا رَبِّ حَاذَا أَكْبَر وہی کلماتیں فرمایا کہ جب سورج کو چمکتا دیکھا تو فرمایا کہ اسے میرا رب کہتے ہو یہ تو ان سب سے بڑا ہے فَلَمَّا عَفَلَتْ قَوْلَ يَا قَوْمِينَ بَرِيُّ اُبْمَا تُو شِرِكُونَ جب وہ ڈوب گیا تو کہا ہے میری قوم میں ان چیزوں سے بیزار ہوں جنہیں تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو یہاں یہ جو حازہ اکبر کا لفظ ہے اس نے یہ پیچھے سارے دلائل کو قوی کر دیا کہا کہ یہ جس کو تم رب کا شریک بنا ہے جو سب سے بڑا ہے وہ خود ڈوب جاتا ہے تو چاند تو ویسے ہی عبادت کے لائق نہ ہوا ستارہ ویسے ہی عبادت کے لائق نہ ہوا اب یہ ساری چیزیں ذکر کرنے کے بعد اب اپنا عقیدہ و نظریہ ذکر فرما رہے ہیں اِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطْرَ السَّمَاوَاتِ وَلَرْدَ حَنِیفَا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِقِينَ کہ آپ فرما رہے ہیں کہ میں نے ہر باطل سے جدہ ہو کر کٹ کر ہنیف کا معنی ہوتا ہے الگ ہو جانا جدہ ہو جانا ہر باطل سے جدہ ہو کر میں نے اپنا رخ صرف اس رب کی جانب کر لیا ہے کہ جو اللہ ہے اور وہ ایسا رب ہے کہ جو زمین و آسمان کے پیدا کرنے والا ہے اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں اچھا اللہم صاحب اس میں ایک پہلو اور پیدا ہو گیا دو باتیں اس میں بڑی اہام ہے تبلیغ کا بڑا لطیف انداز کہ ظاہر ہے جو آپ نے شرک کی جو نفی کی اور کتنی خوبصورتی سے کی ہے کہ طاقت اسی کی ہے خوت اسی کی ہے دوسرا آپ دیکھئے کہ ایتیزم کا بھی آپ نے اس میں رت کر دیا بلکل ایسا ہے کہ یہ جتنی بھی جن کو تم کہہ رہے ہو کسی نہ کسی سبب سے اصل تو ان کے پیچھے مسبب کوئی اور ہے چمکا اسے کوئی اور رہا ہے ڈوبا کوئی اور رہا ہے نکال کوئی اور رہا ہے اصل طاقت پیچھے کسی اور کی موجود ہے اور یہ دلیل بڑی خوبصورت اور آپ نے بڑی زبردست جانب اشارہ کیا اب آپ دیکھئے کہ بود پرستوں کی جانب جیفرزد ابراہیم آئے اب انہی کی لوجک کے مطابق گفتگو ہے ما تابدون تم کس کی عبادت کرتے ہو انہوں نے کہا نابدو اسناما فنظللہاکفین ہم بودوں کی عبادت کرتے ہیں پھر ان کے سامنے جم کر بیٹھتے ہیں حل یسماؤناکم استدون او ینفاؤناکم یادرون کہے تمہاری بات سنتے جب پکارتے ہو تمہیں کوئی نفع نقصان دیتے ہیں انہوں نے کہا بلوجدنا آباءنا قضالک ایفالون ہمیں نہیں معلوم ہم تو وہی کرتے ہیں جو ہمارے آباء کرتے رہے اب یہ ساری چیزیں ذکر کرنے کے بعد آپ دیکھئے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبی ہینا والی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بودوں کو پاش پاش کرنے کے بعد پلارہ سب سے بڑے خدا کے جہنا کندے پر رکھ کر انہیں اس کی جانب دوبارہ بلا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ مجھ سے کیا پوچھتے ہو جس کو پوچھتے ہو اور ان میں جو سب سے بڑا ہے اسی سے پوچھو اسی سے جا کر پوچھو تبیروم آزا فسلوم انکانو ینتیگون اگر بول سکتا ہے تو اسی سے پوچھ لو لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ وہ مبہوت ہوئے ان کو کوئی جواب نہیں ملا جو دلیل جناب ابراہیم خلیل اللہ ہر موقع پر ہر گمراہ کے سامنے پیش کرتے رہے وہ ایسی کامل اور بختہ ہوتی تھی کہ آپ کے دلیل کے سامنے کوئی نیٹ ہے اچھا یہ وہ موقع تھا علامہ صاحب کہ جہاں پہ قوم بلکل آپ کے خلاف جو ہے وہ کھڑی ہو گئی تھی مضاہمت میں اور اسے آپ ریٹیلییشن کہیے مطلب یا ریبٹل کے طور پر جو ہے وہ سامنے آئی تھی اچھا اس کا ریبٹل اتنا خطرناک تھا کہ نمرود نے جو خدایت کا دعویٰ کیا تھا پوری قوم ایک جگہ مشتمع ہو گئی پھر ظاہر ہے آپ کو دربار میں بلائے گیا آپ کی تشریف آوری ہوئی ایک مکالمہ وارس کے بعد یہ تیہ ہوئی ہے کہ آپ کو آگ میں پھیکنا ہے ماذا اللہ اور وہی بات ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل کے ساتھ کیا معاملہ کیا اور پھر نمرود کو کس انداز سے رسوا کیا وہ جو منظر نام ہے بیان کیجئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے جنید ویاب کا بہت شکریہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے جلیل القدر انبیاء میں شامل فرمایا ہے ابو الانبیاء جدد الانبیاء امام امت خلیل اور آپ کے جو کھڑے رہنے کی جگہ ہے انہیں مسلح ارشاد فرمایا اور آپ ہی کی دعا سے ہمیں جو ہے وہ کائنات کی سب سے بڑی ہستی سب سے بڑی نعمت وجہ تخلیق کائنات عطا ہوئے حضرت امام احل السلامت نے اس حوالے سے ایک خوبصورت شیر لکھا ہے کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے باغ خلیل کاغل زیبان کہوں تجھے جہاں تک آپ نے نمرود سے مقالمے کی بات کی ہے تو جب یہ معاملہ ہوا کہ ساری قوم مخالف ہو گئی اتنے واضح دلائل کے بعد بھی آجز کر دینے کے بعد بھی بتوں کی آجزی سورج کی آجزی چاند کی آجزی اور وہ نہ مانے اور پھر بلایا گیا دربار میں تو حضرت ابراہیم جلوگر ہوئے وہاں پر تو پھر جو مقالمہ ہوا اللہ تعالیٰ اس کے حوالے سے قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِي حَاجَّ اِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ اِنْ اَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكُ کہ اے حبیب کیا آپ نے نہ دیکھا اس بندے کو اس شخص کو جو ابراہیم سے اس کے رب کے حوالے سے جھگڑتا ہے اس وجہ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بادشاہت اتا فرمائی ہے یہ سرکشی یہ غرور اور تکبر کی سب سے بڑی وجہ جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی کہ اسے اتنا غرور اور تکبر کیوں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے بادشاہت اتا فرمائی تھی مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ چار طرح کے لوگ ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا کی بادشاہت اتا فرمائی تھی جن میں ایک نمرود تھا اسے تو اللہ تعالیٰ کا مطیع و فرمبردار ہونا چاہیے تھا لیکن یہ سرکشی میں آگے بڑھا آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا اس قال ابراہیم ربی اللذی یحی و یمید سب سے پہلی دلیل دی کہ میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے اب جواب میں یہاں پر تو حضرت ابراہیم کی دلیل یہ تھی کہ جب ماں کے پیٹ میں بچہ چار ماہ کا ہوتا ہے گوشت کا لوتھرا ہوتا ہے اسے سب سے پہلی حرکت دینے والا میرا رب ہے اسے زندگی دینے والا میرا رب ہے اس کی روح قبض کرنے والا میرا رب ہے اس کے جواب میں بڑے بھونڈے انداز سے اور بڑے بے وقوفانہ طریقے سے اس نے اعتراض کا جواب دیا انا احیی و امید کہ میں بھی زندہ کرتا ہوں اور میں بھی موت دیتا ہوں پھر اس نے یہ کیا کہ ایک بندہ جس کے بارے میں سزائے موت کا فیصلہ ہو چکا تھا اسے کہا کہ اسے چھوڑ دو اور جو بے قصور تھا اس کے بارے میں کہا کہ اسے قتل کر دو ایک کو قتل کر دیا گیا ایک کو چھوڑ دیا گیا کہا کہ جس کو مرنا تھا میں نے چھوڑ دیا جس کو جینا تھا میں نے مار دیا میں نے یہ کام کر دکھایا ہے حضرت ابراہیم اس پہ بحث کرنا چاہتے تو کر سکتے تھے کہ یہ بلکل بے وقوفانہ جواب ہے لیکن آپ نے اس سے بڑی دلیل دی کہ یہ بلکل مبہوط ہو جائے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اشارت فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ کہ میرا رب مشرق سے سورج کو تلو کرتا ہے فَإِتِي بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ تو تُو اسے مغرب سے تلو کر کے دکھا ہے اب یہ اتنی بڑی دلیل تھی کہ اس کے بعد کوئی جواب نہیں تھا اللہ تعالیٰ اشارت فرماتا ہے فَبُوْحِتَ الَّذِي كَفَرْ تو جس نے کفر تو یہ جو کفر کرنے والا تھا یہ بلکل مبہوط ہو گیا حق کا بکہ ہو گیا کہ اس کے بعد اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا وَاللَّهُ لَا يَهْدِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ظالمین کو ہدایت نہیں دیتا اچھا اب ذرا تیزی کے ساتھ ذرا چونکہ وقت سمٹا ہوا ہے کہ آگ میں پھیکے جانے کا واقعہ منجنی کے ذریعے سے اور نمرود کا ختم ہونا یہ دونوں واقعہ ذرا بتائی جی جی تو پھر وہی مقالمہ کے بعد پھر بوتوں کا توڑا جانا اور اس کے بعد آگ کا واقعہ ہے کہ آگ کو بھڑکایا گیا تو جب یہ سارا واقعہ ہوا تو انہوں نے سارے جو مشرقین تھے وہ بجائے اس کے کہ قبول کر لیتے کہ یہ آجز ہے یہ اپنا نفع ضرر نہیں کر سکتا ہمیں کیا نفع پہنچائے گا بجائے اس کے کہ انہوں نے پھر یہ کہا قَالُوْ حَرْرِقُوهُ وَنْصُرُوهُ آلِحَتَكُمْ اگر حضرت ابراہیم کو جلا دو اگر تم اپنے خداوں کی مدد کرنے والے ہو خداوں کی مدد اس طرح سے کرو تو تم حضرت ابراہیم کو جلا دو اور پھر یہ ہوا کہ آگ کو بھڑکایا گیا مفسرین فرماتے ہیں وہ ایسی آگ تھی کہ اس کے اوپر سے اگر کوئی پرندہ چلا جاتا تو وہ بھن کر نیچے گر جائے ایسی آگ میں حضرت ابراہیم کو ڈالا گیا پانی کا فرشتہ آتا ہے وہ حضرت ابراہیم سے کہتا ہے اگر آپ حکم دیں تو یہ پانی بہا کر میں آگ کو بجھا دوں آپ کہتے ہیں میرے لئے میرا اللہ کافی ہے ہوا کا فرشتہ آتا ہے آپ سے عرض گزار ہوتا ہے اگر آپ حکم دیں تو ہوا کو حکم دوں اور یہ آگ جو ہے وہ بجھا حضرت ابراہیم حضرت ابراہیم آتے ہیں کوئی حاجت ہے تو بتائیے آپ فرماتے ہیں کوئی حاجت نہیں ہے آپ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ سے کوئی حاجت کرنی ہے تو بتائیے آپ کہتے ہیں کہ اللہ میرا حال خوب جاننے والا ہے اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے آگ کو حکم دیا کہ وہ تھنڈی ہو جائے آپ مفسرین فرماتے ہیں آپ سات دن تک اس آگ میں ٹہلتے رہے آپ کو ایک آنچ بھی جو ہے وہ تکلیف محسوس نہیں ہوئی یہ زبردست اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے توقع کے جواب میں بہترین نتیجہ آتا فرمایا جو نمروت کا خاتمہ ہے اللہ تبارک و تعالی نے ان پر ایسا اجب خود پسندی اور تکبر تھا اور اس کا خاتمہ مچھر سے ہوا ہے مچھروں کا عذاب اللہ تبارک و تعالی نے اس قوم پر نازل فرمایا اور وہ ایسے مچھر تھے کہ جب کانٹے تھے تو گوشت ایسا نچ جاتا تھا کہ اندر سے ہٹی نظر آتی تھی ایک مچھر اس کی ناک کے اندر جاتا ہے اس کے مغس کو کھاتا ہے اور وہ لوگوں کو کہتا ہے کہ مجھے سر پر مارو جب مارتے ہو تو مجھے سکون ملتا ہے مچھر تکلیف دینا چھوڑ دیتا ہے اسی بل بلاہت کے انداز میں اس کی دردناک موت ہوئی یہ حکمرانوں کے لئے انجام ہے کہ جب بادشاہت ان کے پاس آتی ہے تو وہ سرکشی میں وہ خود پسندی میں آ جاتے ہیں اور ظلم کرنا شروع کریں بالکل ٹھیک اس پہ گفتگو کرتے ہیں ناظرین بڑا ایک ایسا موقع ہے یہ گفتگو کا کہ اس پہ تھوڑی سی گفتگو میں بھی کروں گا آئیے سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں درود پاک کے نظرانہ پیش کرتے ہیں اور جب لوٹیں گے تو گفتگو وہاں سے شروع کریں گے کہ آج جس خانہ کعبہ پہ ہمارے دل مچلتے ہیں ہماری روح قربان ہوتی ہے ہمارا وجود قربان ہوتا ہے ہر عاشق کی ہر مسلمان کی یہ تمنہ ہوتی ہے کہ کاش کاش ایسا موقع آئے اور اس سرزمین پہ بس دو گانہ ادا کرنے کا موقع مل جائے توافق خانہ کعبہ کا موقع مل جائے اس خانہ کعبہ کو جب میرے آپ کے ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا ہوگا جد الانبیاء نے تو کیسے تعمیر کیا ہوگا اس پر گفتگو ہوگی دروت پاک صلقار علیہ السلام کی بارگام تو جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش عام دیت کہتا ہوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ پاک ہے ناظرین ایک بات پہ جارا غور کیجئے گا کہ میرے رب کی شان کیا ہے وہ طاقتور کے سامنے طاقتور کو نہیں لاتا ناظرین وہ طاقتور کو اپنی مخلوق میں سے انتہائی جو ادنا ترین مخلوق ہوتی ہے اس کے ذریعے سے زلت و رسوائی دیتا ہے یعنی آپ غور کیجئے کہ یہ جو نمرود تھا یہ دعوے دار تھا خدا ہی کا انا ربکم العلہ کا دعویٰ کرتا تھا محاذ اللہ اور یہ جو دنیا کے اندر ناظرین آپ جانتے ہیں کہ چار افراد ایسے ہیں جس میں دو مسلمان ہیں اور دو کاثر ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کی حکومت دی اس میں ایک بخت نصر تھا اور ایک یہ نمرود تھا یعنی غیر مسلموں میں جنس کو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کی حکومت دی تھی ظاہر ہے وہ جو طاقت کا حیزہ ہوتا ہے ناظرین وہ جو کرسی کا اور قوت کا حیزہ ہوتا ہے بڑا خطرناک ہوتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے رسوہ کیسے کیا یہ اصل میں جتنے بھی طاقت فرطرین لوگ ہیں جن کو اپنی طاقت پر اپنی کرسی پر اپنی حکومت پر بڑا ناز ہوتا ہے کبھی کبھی ان اوراک کو بھی پلٹ کے دیکھ لیا کریں اور کھول لیا کریں اور پڑھ لیا کریں یہ کتنی بڑی عبرت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں سے ادنا ترین مخلوق مچھروں کو حکم دیا اور وہ ایک باریک سا سراخت ناظرین جس سے اس مخلوق کو نکال آئے اور اسائن کیا تھا یعنی جس لشکری کے اوپر جو اسائن کیا گیا نام کے ساتھ وہ اس کے اوپر متعین کیا گیا اس نے اس واصل جہنم کیا اور یہ جو نمرود کے پر جو مچھر ناظرین متعین کیا گیا تھا یہ لنگڑا لولا کانہ تھا یعنی ہر طرح سے عیبدار تھا ہر طرح سے عیبدار تھا اور اس شخص کو جو خدائی کا دعوت تھا اس کے اوپر عیبدار مچھر کو متعین کیا جو اس کی ناک کے اندر سے اس کے دماغ میں چلا گیا اور آخری وقت تک وہ اپنے آپ کو پٹواتا رہا تھا اور زلت اور اسوائی کی گھاٹی میں غرق ہو کر رہ گیا یہ ہوتا ہے انجام ان لوگوں کا جن کو اپنی طاقت کرسی اور حکومت پر بڑا زام ہوتا ہے مفتی صاحب ذرا یہ بتائیے کہ اب جو واقعہ ہے وہ بڑا کمال ہے اور وہ میں چاہتا ہوں خانہ کعبہ کی تعمیر سے پہلے سننے والے ضرور یہ سمجھنا چاہیں گے کہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی پیش کر دینا یہ وحسے تو ما فوق العقل بات لگتی ہے لیکن وہی بات ہے تسلیم و رضا کی کیا منزل ہے وہ ذرا بتائیے صاحب لوگ یقینا یہ عشق الہی کا نکتہ کمال ہے اور اللہ کی محبت میں فنا ہونا اللہ کی عشق میں فنا ہو جانا اس کی ایسی مثال جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے یہ ہمیں ملتی ہے کسی اور کی زندگی سے نہیں ملتی درست اس لئے اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں فرمایا وَتَرَقْنَ عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ ہم نے انہیں ان کے بعد آنے والوں میں ان کی اس سنت کو جاری و ساری فرما دیا ہے کہ آقا علیہ السلام نے اس قربانی کا یہی فلسفہ بیان فرمایا جب صحابہ اکرام نے پوچھا ماہِ الْعَدَاهِ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانیاں کیا ہیں جو ہم کرتے ہیں کیوں ہیں تو آقا علیہ السلام نے فرمایا سنت ابیكم ابراہیم یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے تو اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس ادا کو امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی اندر عمر کر دیا ہے آخر اس کے پیچھے وہ محبت ہے وہ عشق ہے وہ جنون ہے وہ وارفتگی ہے وہ خود سپردگی ہے کہ جو اپنے نکتہ کمال پر ہے اور دیکھئے اس واقعہ میں خود قرآن مجید سورہ الصحافات کے اندر اس کو قرآن مجید نے کمو بیش دس سے زیادہ آیات میں اس واقعہ کو بیان کیا اور اللہ رب العزت نے فرمایا 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 جب حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ صرف دوڑنے کی عمر کو پہنچے ٹھیک ہے یعنی بچہ جب چلنے کے بعد تھوڑا دوڑنے کی عمر کو پہنچتا ہے تو بالکل ابتدائی عمر تو اس عمر کو قرآن نے خاص طور پر بیان کیا تاکہ آگے جو سوال اور جواب ہونے والے ہیں وہ ان کی اس عمر کے تناظر میں دیکھیں پھر پتا چلے کہ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب کرزن دی تو پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا بیٹے سے میں نے نیند میں دیکھا ہے کہ میں آپ کو زبا کر رہا ہوں میں آپ کو قربان کر رہا ہوں تو اب نیند میں دیکھا ہے تو نیند جو ہے خواب یہ عالم تمثیل ہوتا ہے تو کیا آپ اور میں خواب کی تعبیر اور تمثیل کی حقیقت سے آگاہ ہیں تو معذلہ ایک اللہ کا نبی اس سے آگاہ نہیں تھا تو انہیں معلوم تھا کہ خواب تو عالم مثال کی شئے ہے لہٰذا جو کچھ دیکھا ہے اس کی تعبیر ہوگی وہ ایزیٹس تو نہیں ہوگا لیکن دیکھئے تسلیم و رضا تسلیم و رضا دیکھئے کہ وہ کہتے ہیں میں نے نیند میں دیکھا کہ میں آپ کو قربان کر رہا ہوں اور اب میں قربان کرنا چاہتا ہوں بیٹے سے کہہ رہے ہیں اور اب میں قربان کرنا چاہتا ہوں اور لفظ بھی جو استعمال فرما رہے ہیں از بحوکا میں آپ کو زبا کر رہا ہوں تو دیکھئے کتنا ایک بھاری لفظ ہے اور عمر مبارک کیا ہے ابھی چلنے کی عمر کو پہنچے ہیں اچھا قطع کلام کی معذرت کیا اللہ کی طرف سے حکم تا خواب میں کے زبا کرو میں یہی ہاں کہ انہوں نے خواب میں دیکھا دیکھا اس میں یہ ایک تسلسل ہے خواب کا انہوں نے ایک رات خواب دیکھا اللہ رب العزت کا حکم ہو اپنی پیاری سے پیاری چیز اللہ کی راہ میں قربان کریں تو آپ اگلے دن اٹھے تو قربانی تو جانوروں کی ہوتی تھی درست تو جو جانور آپ کے پاس تھے ان میں سے جو سب سے پیارا تھا حسین تھا طاقتور تھا لبھانے والا تھا اس کو زبا کیا اگلی رات پھر وہی خواب دیکھا پھر اس پر عمل کیا پھر وہی خواب دیکھا پھر دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو زبا کر رہا اچھا تو جب یہاں تک پہنچے تو قرآن نے اس کا تذکرہ کیا اور اس کا تذکرہ کیا تو اٹھے اور اس پر بیائنے ہی عمل درامت فرمانے لگے تو بیٹے سے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں آپ کو زبا کر رہا اب دیکھئے عمر مبارک کیسی ہے اور کبھی ایسا ہوتا ہوا نہیں آیا تھا نہ پہلے ہوا نہ بعد میں ہوا تو لہٰذا ایسی انہونی شہ خواب میں دیکھ لیے تو اس کی تعبیر کرتے مگر یہ ان کی تسلیم و رضا تھی پھر بیٹی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شان کیا ہے عمر مبارک کو مد نظر رکھ کر ان کے جواب کو دیکھئے تو انہوں نے یہ نہیں کہا ڈرے نہیں گھبرائے نہیں یا ایسے میں تو بچہ بھاگ کر پھر ماں کی طرف جاتا ہے نہ بھاگے ہیں نہ ڈرے ہیں نہ خوف زدہ ہوئے ہیں سبحان اللہ بلکہ وہ پوچھ رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام فنظر مازہ ترہ بتائیے تیری کیا رائے ہے رائے کیا ہے آپ کی اپینین کیا ہے قربان جائیں تو وہ کہتے ہیں یا عبت فعل ما تُعمر اے ابا جان کیجئے جو آپ کو حکم ہوا اللہ اب وہ جو حضرت اسماعیل علیہ السلام یہ استدلال فرما رہے ہیں کہ جو آپ کو حکم ہوا گویا انہوں نے نبی کے خواب سے یہ دلیل اخذ کر لی اس عمر مبارک میں کہ جو نبی کو خواب دکھایا گیا وہ عمر ربی ہے اللہ تو یہ اس عمر مبارک میں بھی وہ خواب سے یہ دلیل اخذ کر رہے ہیں اور پھر اس کے بعد کیا کہتے ہیں کہ ساتا جے دونی انشاءاللہ من الصابرین ان قریب آپ مجھے سبر کرنے والوں میں سے آئے 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 یعنی باپ کے مان اور بیٹے کی تسلیم اور رضا کی اس سے بڑی مثال ملی نہیں سکتی بڑی مثال نہیں یہ نہیں فرمایا کہ میں سبر کروں گا یہاں صوفیاء نے بڑا خاص نکتہ بیان کیا کہ سبر کرنا یہ ایک عمل ہے اور فعل ہے اور فعل کی نسبت اپنی طرف کی جائے تو فعل کے کرنے کے لیے طاقت اور استطاعت چاہیے ہوتی ہے تو اسماعیل علیہ السلام کی شان یہ دیکھئے کہ اس سبر کرنے کی طاقت کو اپنے فعل کے طور پر بیان نہیں کیا کہ میں سبر کروں گا کہ مجھے آپ سبر کرنے والوں میں سے پائیں گے آپ مجھے سبر کرنے والوں میں سے پائیں گے تو یہ اور پھر فلمہ اسلاما وطلہو لیلجبین تو پھر وہ آگے سارا واقعہ آتا ہے کہ انہوں نے پھر لٹا دیا اور کہا کہ آپ رخ میری طرف نہ کریں اور یہ اس لیے کہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ عمر ربی کی تعمیل میں تکمیل میں کہیں ایک لمحہ ایسا نہ آ جائے کہ باپ اور بیٹے کی محبت اس میں آئے تو جب اس شان کے ساتھ تسلیم و رضا اور محبت اور عشق کا اظہار کیا تو اللہ نے فرمایا اے ابراہیم بس تُو نے سچ کر دکھایا جو میں دکھانا چاہتا تھا کائنات کو وہ آپ نے دکھا دیا اب میں اسے قیامت تک کے لیے جاری و ساری رکھوں گا اور وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحِنَازِيمِ اس میں بھی بڑے راز ہیں تو گویا کہ اللہ کی رحمے اللہ کی محبت میں قربانی یہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کا نکتہ کمال ہے مینڈہ آ گیا اس کی جگہ لیکن میں ابھی اس بات پر غور کر رہا تھا اور لٹرلی میری آنکھیں نم ہو گئیں کاش کہ آج کی اولادوں کو سمجھ آ جائے کہ باپ کا مقام کیا ہے آج کی اولادیں سمجھ لیں اس واقعے سے سمجھ لیں کہ چھوری کو حکم مطلب ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہے کہ چھوری چلا اور چھوری کو حکم ہے کہ میرے اسماعیل کی گردن پر نہ چلنا کیسا میرے رب کی شان ہے اور کیسا ہم مان ہے اب ذرا یہ بتائیے جو ایک اور بڑا ظاہر لطیف واقعہ اور یہ تو ایسا ہے کہ آج بھی جب خانہ کعبہ اور سب کو یہ نتلس حادث دے جو مکہ مدینے کی حاضریاں دیں لیکن کیسے تعمیر کیا ہوا خانہ کعبہ کو اور کیا کیفیات ہوں گی کہ جب آپ کا لمس آپ کے دست مبارک سے جو ہے وہ ایچے مس ہو کہ جو ہے کھڑ گئی ہوں گی بتائیے ذرا یقینی کعبت اللہ اللہ رب العزت کی جانب سے زمین پر بنایا جانے والا وہ پہلا گھر ہے جسے عبادت کی غر سے بنایا گیا اور تاریخ یہی ذکر کرتی ہے کہ سب سے پہلے اس کی تعمیر حضرت آدم علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی پھر جب توفان نوح آیا اور اس پانی کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس گھر کو آسمان کی جارب بحفاظت اٹھا لیا لیکن اس کے آثار یہاں موجود رہے پھر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس گھر کی تعمیر کا حکم دیا گیا تو اس کی نشاندہی کے لیے مفسرین نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ایک بادل بھیجا ہے اس بادل کا سایہ تھا اور اس سایہ نے جہاں جہاں پڑنا تھا وہاں جناب جبریل نے آ کر خد کھیچے بورڈر بنایا کہ یہ مقام ہے کعبت اللہ اس جگہ پر تعمیر ہوئے یعنی اگر میں بلا تمثیل کہوں کہ قدرت نے بادل کے ذریعے ڈیمارکیشن کر کے بتائیے کہ یہ ڈیمارکیشن اس جگہ کی پھر حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو جب حکم ہوا ہے اس گھر کی تعمیر کا تو آپ نے اپنے پیارے شہزاد جناب اسماعیل کو اپنے ساتھ لیا ہے اور اس گھر کی تعمیر کا آغاز کیا ہے کھودتے چلے گئے ایک زگہ کھودی گئی یہاں تک کہ حضرت آدم علیہ السلام کی جو تعمیر تھی اس کے آثار نیچے سے نمودار ہوئے اور وہاں سے اس کی بنیاد اور بیس اور فاؤنڈیشن قائم کی گئی اور اس طرح سے یہ بات بڑھتے بڑھتے بلندی کی جانب جا رہی ہے یہاں تک کہ دیوار اتنی اونچی ہو چکی ہے حضرت اسماعیل پتھر لاتے ہیں حضرت ابراہیم اسے رکھتے ہیں اور اپنے مبارک ہاتھوں سے جن ہاتھوں سے مصطفیٰ کے لیے دعا کی گئی وہی ہاتھ ہیں کہ مٹی کے گاروں کے ذریعے سے ان پتھروں کو مضبوط کرتے ہیں جب وہ دیوار اوپر ہونے لگی ہے تو اب فرمایا کہ بیٹا کوئی ایسا انتظام کرو کہ ہم اس دیوار کو مزید اونچہ کر سکیں جبل ابو قبیس کی جانب جناب اسماعیل گئے ہیں وہاں جبریل انتظار کر رہے تھے دو پتھر اٹھا کر دیئے کہا یہ لے جائیے ایک کے ذریعے سے تعمیر کریں اور دوسرا قابط اللہ کے ساتھ دیوار کے ساتھ نصف کر دیجئے یہ دو پتھر کے جن کو جنتی پتھر قرار دیا گیا ایک حجر اسود اور دوسرا وہ پتھر جسے آج بھی مقام ابراہیم کہا جاتا ہے ترمزی شریف کے حدیثیں مبارکہ ہیں آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جنت کے دو یاقود ہیں فرمایا اللہ رب العزت نے اس کی جو روشنی اور نور ہے اسے چھپا لیا ہے اگر یہ روشن ہو جائیں تو روح زمین کا مچھرک اور مغرب تک روشن ہو جائیں یعنی اس کا اتنا نور ہے اور جنت کے پتھر ہیں پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے جدعالہ جناب ابراہیم نے مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کر اس قابت اللہ کی کامل تعمیر فرمائی اور جب یہ کامل تعمیر ہو رہی ہے ادھر سے پتھر اٹھا کر دیا جا رہا ہے حضرت ابراہیم گارے کے ساتھ اسے مضبوط کر رہے ہیں اور دیکھئے کہ ابراہیم و اسماعیل ہیں اور ہر پتھر کو لگاتے ہوئے دعا کر رہے ہیں ربنا تقبل منہ یہ ہم امت کے لیے کتنا بڑا سبق اور پیغام ہے حکم بھی رب کا تعمیل بھی میراج پر پہنچ کر ہو رہی ہیں اس سے اچھا انداز تکمیل ہو نہیں سکتا لیکن اس کے باوجود جناب ابراہیم کی زبان پر بات یہی ہے ربنا تقبل منہ ہم دو چار نمازیں پڑھنے تو گویا ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہم نے مسلمان ہونے کا حق ادا کر دیا لیکن یہاں ابراہیم کی بھی یہ خواہش ہے ماری تعالیٰ اگر یہ قبول ہو جائے تو ابراہیم کے اور مراتب کتنے بلند و بالا ہو جائیں قابت اللہ کی مکمل تعمیر ہو گئی ہے بہت ساری دعائیں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبیہ نوالی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی اسنا میں فرمائی ہیں باری تعالیٰ اس شہر میں کسی اناج کی کمی نہ رکھنا باری تعالیٰ میری اولاد کو بد پرستی سے محفوظ رکھنا اور دیگر بہت ساری دعائیں اور پھر اس کے بعد دیکھئے جب یہ گھر تعمیر ہو گیا اب اللہ ہی کی جانب سے حکم دیا جا رہا ہے اب تم نے میرا گھر تعمیر کر دیا لوگوں کو بلاؤ میری جانب آئیں اس گھر کی جانب اور اس کا حج کریں باری تعالیٰ قرب و جوار میں کوئی فرد نہیں ہے کہ جو میرے اس پیغام کو سنے گا تفسیر مدارک میں اس بات کو ذکر کیا گیا فرمایا کہ جواب دیا کہ ابراہیم صدا دینا تیرا کام ہے لوگوں تک پہنچانا میرا کام ہے فرمایا کہ باپوں کی پشتوں میں اور ماں کی رحموں تک میں جو موجود تھے ان تک یہ آواز پہنچیں جس نے حضرت ابراہیم کی صدا پر جتنی دفعہ لبائی کہا اللہ رب العزت اتنی دفعہ اسے زندگی میں کعبت اللہ کی زیارت کی سعادتیں فیصلہ اس وقت ہو گیا ہے تو یہ یقینا سعادت مندی ہوا کرتی ہے کہ جسے بار بار اللہ کے پاک گھر کے تواف اور اس کی زیارت کی سعادتیں نصیب اور محصر ہوتی ہیں وہ کیا خوبصورت اس صدا کی جازبیت ہوگی اور پھر اسے پہنچانے کے خود اللہ رب العزت ذمہ کرم پر لے رہا ہو اور پھر اس پر جن خوش نصیبوں نے لبائی کہا اور اپنے حاضر ہونے کا اعلان کیا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وہ لوگ کتنے معبوب اور فرندیدہ ہوں گے جنہیں یہ توفیقات ملیں رب زلجلال ان سعادت سے ہمیں زندگی میں بار بار لطف اٹھانے کی توفیق اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے پونے دو عرب مسلمان اگر پوری دنیا میں اور آپ فردن فردن چونکہ ظاہر ہے اب تو حج بہت مہنگا ہو گیا اللہ تعالیٰ سب کو جانے کی توفیق بھی دے اور اس کے لئے انتظام بھی کر دے چونکہ لوگوں کی ظاہر ہے اب استطاعت سے بہت باہر ہو گیا لیکن کسی سے اگر آپ پوچھیں تو کوئی میرا خیال ہے دنیا کا مسلمان منع نہیں کرے گا کہ میں حج بنی جانا چاہتا ہر ایک کی ایک تمنا ہوگی کسی طرح سے کاش مجھے زندگی میں ایک مرتبہ محصر آ جائے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عراق مصر شام فلسطین سے لے کر عرب کے سہرائی وادیوں تک جو ہے توحید کا پیغام پہنچایا اور ظاہر اپنے مشن کی تکمیل کے لیے سرزمین عرب کی اگر ہم بات کریں تو اپنے بیچے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے سے اور شام و فلسطین کے اگر بات کریں تو دوسری بیچے حضرت عساق علیہ السلام اور پھر مشرقی اردن میں اپنے بھتیجہ حضرت لوت علیہ السلام کو اپنے مقرر فرمایا یعنی اگر میں کہوں تو اس پورے خطے میں جو ابتدا ہوئی ہے ابراہیم علیہ السلام ہی کی توسط سے ہوئی ہے ابراہیم علیہ السلام کی دیگر اولادوں میں خاص کر حضرت اسحاق علیہ السلام کا تعرف میں چاہتا ہوں وہ بھی ذرہ سا پیش کریں بنی اسرائیل کے سر صلی اللہ پر چلتا ہے نیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے لیے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں ہیں پھر شہر مکہ کے لیے جی دعائیں ہیں آپ نے حرام پاک اس کو بنایا بتائیے ذرا بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کی اولاد پاک میں حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام یہ دو وہ پھول ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی کی نسل پاک سے تمام آنے والے انبیاء کو پیدا فرمایا اور حضرت اسحاق علیہ السلام جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے ہیں حضور نبی کریم علیہ السلام کے علاوہ وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے اولاد پاک میں سے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی ولادت کی بشارت قرآن مجید میں ارشاد فرمائی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَدَّحِكَتْ فَبَشَّرْنَا هَا بِاسْحَاقِ اور آپ کی والدہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہاں کھڑی تھی جب فرشتے آئے اور یہ وہ فرشتے تھے جو قوم لوت پر ان کی حرکتوں کی وجہ سے عذاب نازل کرنے کے لئے آئے تھے اور اس سے پہلے وہ حضرت ابراہیم کی بارگاہ میں آئے وہاں پر حضرت سارہ موجود تھی اور وہ مسکرائیں کیوں مسکرائیں آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَبَشَّرْنَا هَا بِاسْحَاقِ تو ان فرشتوں نے حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اسحاق کی خوشخبری عطا فرمائی وہ مسکرائے اس لئے رہی تھی کہ ان کی عمر مبارک اس وقت نوے سال تھی تو یہ تعجب والی ایک حسین تھی کہ نوے سال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے مجھے اولاد عطا فرمائے گا اور سو برس عمر میرا خیال ہے ابراہیم علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام تھی آگے اللہ تعالیٰ نے اشارت فرمائے وَمِمْ وَرَا اِسْحَاقَ يَعْقُوب اور اسحاق کے پیچھے یعقوب کی خوشخبری عطا فرمائی یہ بھی ان کے لئے خوشخبری تھی کہ آپ کی حیات ہی میں آپ اپنے پوتے یعقوب کو بھی دیکھ سکیں گے یہ دو خوشخبریاں اللہ تعالیٰ نے اشارت فرمائی ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے حضرت اسحاق کے حوالے سے اشارت فرمایا وَبَشَّرْنَاهُ بِاسْحَاقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ اور ہم نے آپ کو اسحاق کی خوشخبری دی جو نبی ہیں صالحین میں سے اللہ کے مقرب اور سب سے زیادہ خاص جنہیں قرب خاص حاصل ہے ان میں سے ایک نبی ہیں وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَىٰ اسحاق اور ہم نے آپ پر برکت نازل فرمائی اے ابراہیم اور آپ کے بیٹے اسحاق پر برکت نازل فرمائی ہے تو یہ برکت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ ہی کے نسل پاک سے سارے انبیاء اکرام حضور علیہ السلام کے علاوہ تمام انبیاء اکرام کو پیدا فرمایا جن میں حضرت یعقوب علیہ السلام ہے حضرت یوسف علیہ السلام ہے حضرت عیسیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے اور بخاری شریف میں حضرت اسحاق علیہ السلام کے لئے حضور علیہ السلام نے کریم کا لفظ ارشاد فرمائے بخاری میں حضور ارشاد فرماتے ہیں کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم اور پھر اس کی تفسیر میں آپ خود ہی ارشاد فرماتے ہیں یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام ان سب پر اللہ تبارک و تعالی کی سلامتی اور برکت ناظر پھر آپ دیکھیں نا دعوت علیہ السلام بھی سلیمان علیہ السلام بھی موسیٰ علیہ السلام یعنی یہ ایک تسلسل ہے جو بنی اسرائیل کے انبیاء کرام علیہ السلام کا یہاں پر نظر آتا ہے اب جو دعاوں کی بات ہے ذرا وہ بتائیے وہ بڑی ایک عشق اور محبت کی باتیں ہیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری اور ان کے لئے دعائیں جی بالکل سرکار علیہ السلام جب خانہ غابہ جسے علامہ صاحب نے بھی ذکر کیا کہ اتنی عظیم مقدس عمارت جو قیامت تک کے لئے لوگوں کے تواف اور حج عمرے کا باعث ہے جہاں پر جا کر ہم اپنی جو ہے وہ قابت اللہ کی زیارت کرتے ہیں اتنی عظیم عمارت کی دوبارہ تعمیر نو فرمائی اور جب یہ عظیم کام مکمل فرمایا تو اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں حضور علیہ السلام کی بیست کے حوالے سے حضرت ابراہیم دعا گو ہو گئے اور اللہ تبارک و تعالی نے یہ دعا قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے ربنا و بعث فیہم رسولم منو کہ اے ہمارے رب ہم میں ایک ہم میں ہمی میں سے انہی میں سے ایک رسول کو مبعوث فرما یتلو علیہم آیاتکا و یعلمہم الكتاب والحکمہ جو ان پر انہیں کتاب سکھائیں ان پر آیات کی تلاوت کریں اور انہیں کتاب اور حکمت سکھائیں و یزکیہم انک انت العزیز اور ان کا تسکیہ ہے نفس کریں انہیں پاکیزہ کریں بے شک اللہ بے شک تو عزیز ہے اور حکمت والا ہے اور اس دعا پاک میں دیکھیں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا پاک کی قبولیت کے نتیجے میں ہم سب کو کائنات کی سب سے عظیم نعمت عطا پڑا ہے یہ ہمارے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کتنا بڑا کرم ہے اور کتنا بڑا احسان ہے حضور علیہ السلام خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میں دعا ابراہیم ہوں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں یہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مقام اور مرتبہ عطا فرمایا بہت شکریہ آپ تینوں اب آپ کا آپ تشریف لائے ناظرین اکرام آئیے چلتے ہیں کتاب الشفاء کی جانب اور اولاد نرینہ کے حصول کے لیے آپ کو وظیفہ وطلاتے ہیں کہ جو شخص اولاد نرینہ کا خواہش مند ہو نماز تحجد کے بعد بعد ایک سو گیارہ مرتبہ صورت الصافات کی آیت نمبر سو رب حبلی من السالحین کے پڑھنے کا معمول بنا لے انشاءاللہ بہت جلد خوش خبری ملے گی جد الانبیاء سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا قول مبارک ہے کہ اگر محبت الہی کے دعوے میں اخلاص ہو تو اللہ تبارک و تعالی اس اخلاص اس اخلاص کی بدولت انسان کے تمام امور کو اپنی رحمت میں ڈھاپ کر پائے تکمیل تک پہنچا دیتا ہے روزنامہ 92 نیوز میں آج مضمون ضرور پڑھئے گا جد الانبیاء سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے ٹوٹر پر ہمیں ضرور فالو کیجئے فیس بوک پیچھ کو لائک کیجئے گا اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیجئے گا آپ فہم موجود ہیں بلکہ انشاءاللہ نعرہ لگائیں گے لیکن اس سے پہلے ذرا روز سے تشدید اہدہ وفا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کا ہمارا ہم سب کا پاکستان کا اور امت مسلمہ کا حامی و ناصر و آمین پاکستان کا مطلب کیا اللہ علیہ